دوستو بات کرتے ہیں ویدیسی پھلوں کی آج میں آپ کو ویدیسی پھلوں میں ایک ایسی دکان پر جائے ہوں جن کے پاس آپ کو ہر قسم کا ویدیسی پھروٹ ملے گا اور سب سے بڑی بات ہے دوستو ان کے پاس سیب کی آپ کو کئی ورائٹییں ملیں گی ایک نہیں دسو ورائٹییں آپ کو سیب کی مل جائے گی جانتے ہیں بھائی صاحب کی دکان پر کہاں کہاں کے مال ہے اور آج کا ان کی دکان پر کیا ریٹ ہے نمسکار بھائی صاحب جی دوست اپنا نام کیا جی بھائی انکیت نام ہے جی انکیت بجاج تو آج تو آپ کے پاس ساری بھی رائٹی میلے گی جیے بلکل جی ساری رائٹی میلے گی تو آپ کے ریٹ یہ ہول سیل کے ہیں اور ریٹیل کے دوست بلکل ہول سیل کے ہیں ہول سیل کے تو کہاں سے شروع کروں گے کیوی سے شروع کرو کیوی کے بارے میں بتاؤ یہ کہاں والی ہے اور کیا ریٹ ہے دوست ایران کی کیوی ہے بلکل کچھا مال ہے یہ اچھا جی سائز اس میں سارے اویلیبل ہیں اب یہ سیمپل میں تھوڑا چھوٹا زانہ پڑا ہے باکھی اس میں موٹا سائز بھی اویلیبل ہے سترہ سو روپے اس کا ریٹ ہے دس کلو مال کا دس کلو مال سترہ سور کتنے پیس ہیں اس میں اس میں ہوں گے لگ بگ ایک سو تیس پینترس پیس باکھی جو موٹا سائز ہوتا ہے اس میں سو کے آس پاس ہوتے ہیں اچھا جی الگ الگ سائز آتے ہیں اس میں سارے اچھا جی اچھا جی یہ مینڈرین ہے ایران کا بہت موٹا ہے یہ ایران مینڈرین ایران میں بھی ہوتا ہے ہاں جی اچھا جی اس کا کیا دوسر ریٹ ہے جی یہ سات سو روپے کا ڈبہ ہے اس میں پانچ کلو مال مال ہے اچھا جی مال کے حساب سے ریٹ کافی ٹھیک ہے اس کا کافی کم ریٹ ہے اس کا حساب ہاں ہاں اور مینڈرین تو کافی چھوٹی بھی آتی ہے کون سکر ہاں جی چھوٹی والی بھی ہے چھوٹی والی ابھی وہ بھی دکھائیں گے چلو اور یہ مالٹے کا جی آج کا مالٹہ چودہ سور پہ ہے یہ کہاں کا ہے جی یہ ایجپٹ کا ہے ایجپٹ کا اور اس کا وزن کتنا ہے دوست پندرہ گلو مال مال ہے چودہ سور پہ ریٹ ہے اور یہ کور کور یہ ببو کو سا ہے پیکم بیر ساؤت افریقہ کا ہاں جی اس کا ریٹ ستائیس سور پہ چل رہا ہے ابھی اچھا جی اور وزن کتنا ہے دوست وزن اس میں ساڑھے بارہ کلو مال ہوتا ہے ساڑھے بارہ کلو مال ہے اس کا ریٹ کم جاتا چلتا رہتا ہے اس کا اوپر نہیں چا ہوتا رہتا ہے پیچھے تھوڑا مندہ بکرات تھوڑا ریٹ بڑھ گیا ابھی آگے اور بڑھنے کی امید ہے یہ ڈرائگن فروٹ با ایک دوست ہے یہ ڈرائگن 800 روی کا ہے 20 دانے ہے اس میں اس میں بھی 18 دانہ بھی آتا ہے 20 بھی آتا ہے 22 بھی آتا ہے دس کلو ڈبے سبیت ہوتا ہے نو کلو مال مال ہوتا ہے 800 روی اس کا ریٹ چل رہا ہے 800 روی اور یہ کہاں کا سیبہ ہے یہ ٹرکی کا سیبہ ہے چودہ سوڑے کا ڈبہ چل رہا ہے نو کلو مال مال ہے اس کیا سائز تھوڑا بڑا رہی ہے سائز موٹا ہے یہ پہندس دانہ ہے اس میں بھی الگ الگ دانہ ہوتا ہے ٹرکی میں ٹرکی میں بہت کم سے کم 10-15 مار کے آ رہے ہیں ٹرکی میں بہت در ایٹی آ رہی ہے اور یہ لوگن لیچی بھی آپ نے پاک یہ لوگن لیچی ہے یہ بند پیکنگ ہے یہ بلکل یہ بند ہے اب بھی کھلواتوں میں سے چل یہ در سے دیکھ لیں گے آپ یہی سے پسا دو اچھا جی ہن جی ہن جی سپر کوالٹی کا تو کیا ریٹ ہے دوست اس کا اس کا ریٹ 26 روی چل رہا ہے اچھا جی 10 کلو مال مال ہے 10 کلو مال 26 روی بلکل بلکل 10 کلو ہے 10 کلو چپلی سو روی بلیو بیری بھی رکھے بای بلیو بیری کا ریٹ بے روی چل رہایا بلیو بیری کا ریٹ بے چل رہا ہے 2,25 ڈر ہو جانا ہے اچھا کہا نہ لیچ کیلی گا صحصیب اچھا جی چھوٹی من الل یک اس کے در سوڈ آفریقا کی ہے 25 اے رویẫn کا ریٹ چل رہا ہے ہن جی 9 کلو اس ruin س میں مال مال ہے اچھا جی اور یہ کیا چی جی چیری یہ چہری ہے دو کلو والی دو کلو کی بقس یہ آستریلیا کی چہری ہے آستریلیا سے چہری بھی آتی ہے ہاں جی اچھے اور کون سی کنتری چہتی ہے آторы چackerی کی بھی آتی ہے آستریلیا کی بھی آتی ہے اس لیے بڑا موٹی بمپر سائی میں جی سمیں تو ہاں جی تو اس کا کیا پرائیز اپنے یہ 2800 روح کی چلریڑی ہے دو کلو 3800 روح کی دو کلو 9900 روح کیلے بلکل جی اچھا جی اچھا اور یہ بھائی صاحب جی یہ فوجی سو دان ہے ہاں جی اٹھر سو رو بے کا یہ بھی اور وزن کتنا ہے اس میں بیس کلو مال مال ہے اچھا جی یہ یہ بھی ترکی کا ہے اٹھارا کلو ہاں جی تیس سو رو بے ریڈیس کا اچھا جی اور یہ دوست ہے یہ اٹھلی کا ہے ریڈ ڈیلیشیس تی نزار پر کڑ بھائی ہے اس میں وزن اٹھارا کلو جو باہر کے زیادہ تر مال آتے ہیں ان میں اٹھارا ہی کلو وزن آتا ہے اٹھارا کلو بھائی ہے جو اٹھارا کلو بھائی ہے پہلے تھوڑا کم ریٹ ہوتا تھا سب سے مہنگا سی فیلال یہ ہی چل رہا ہے ترکی بگرہ کافی رینج میں اس کا کافی اوپر چل رہا ہے اور یہ گری نیپل یہ بھی ترکی کا یہ اٹھارا کلو بھجن ہے تینہ زار بیٹ چل رہا ہے اس کو اچھا جی اور یہ کونسا جی یہ نیوزیلینڈ کا کوئی اپل ہے یہ اچھا یہ ہے وہ کوئی اپل ہے ہاں جی اچھا جی اس کا کیا ریٹ چلا دوست اس کا ریٹ سنتیسو روپے چل رہا ہے اٹھارا کے لوگا سنتیسو روپے ہاں جی اچھا جی یہ تو کافی دارک رنگ میں ہے بلکل جی بلکل بلکل پہلے جو اپنا یہ بھڑا یہ بھی اسی کلر میں آتا تھا تھا تھوڑا سا دارک رنگ میں اس میں کلر چینج ہوتے رہتے ہیں الگ الگ مار کے آتے ہیں بلکل بہت مار کے آتے ہیں بلکل بہت مار کے آتے ہیں امریکان جو واشنگٹن کا ہے صرف ایک ہی بیریٹی ہے اپنے پاس یہ یو ایس کی فیلال ایک ہی بیریٹی ہے فیلال ریڈ ڈیلیسٹی ہے اس کے ریٹ بہت بہت آئی ہیں اس سے وہ لوگ کمی مانگا رہے ہیں چونکہ ترکی وغیرہ کے سیب کافی سستے ہیں اور ی اس کب بہت مہنگا بڑتا ہے اچھا یہ اور یہ یہ جو ڈیلیسٹی ہے یہ اندر سے لال نکلتا ہے اچھا عجی سے ہند بارٹ یہ پستے ہے یہ تو بہت بڑا سائج بھائی ہے یہ بہت بڑا سائج ہے اچھا یہ جو اندر سے ریٹ آہ ک آپ کا 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 کوئی اس کا کئی اگل سو پچاس روپے اور کتنے پیس ہیں جس میں اس میں دس پیس ہیں یہ تو دس پیس اور وجن کتنا ہے اس میں وجن نو کلو مال مال نو کلو مال مال بڑا بمپر سائج میں جی اندر سے لال نکڑے گا بلکل پہلے آپ نے دکھایا اس وہ اندر سے وائٹ ہے وہ وائٹ اندر سے یہ ریڈ فلیش ریگن ہے اندر سے ریڈ ہوتا ہے اچھا جی یہ تو سپر قوالٹی کا لگ رہا ہے دیکھنے میں کافی بڑا سائج ہے تو بلکل جی بلکل اچھا جی اچھا اور یہ ایمالی کہا ہے ایمالی یہ ہے تھائی لینڈ کی ہے ہاں جی یہ واتھ 75 روپےiev 4 جاری ہے ہاں جی امالی مل باص یہ دوسری بھی بڑی ہے وہ بوری بودش رو sadr روپے وہ 7 können بٹھ ہیں ہاں جے nem 65 روپے اچھا اندر سے یہ کہاں گیا ہے دونوں ہی تھائی لینڈ کی ہے وہ تھوڈا سا قوالٹی میں اور سائز میں فرق ہوتا ہے اس وجہ سے ریڈ میں کافی فرق ہے اچھا جی اچھا اور یہ کون یہ روز اپل ہے یہ چودہ سو پچاس روے کا چل رہا ہے نو کلو مال مال ہے یہ روز اپل ہے یہ کہاں کا آتا ہے یہ نیوزیلینڈ کا ہے نیوزیلینڈ کا سیب کی تو آپ کے پاس بہت زیادہ برات یہ رکھی ہے وہی سیبی سیب آپ نے ترک رکھا جی اور یہ کونسا یہ گالا ایٹلی کا ہن جی پندرہ سور پر اس کا ریل چل رہا ہے چوالیس دانے ہنچا جی اور وزن کتنا ہے اس میں نو کلو مال اور کیوی کا کیا چل رہا ہے یہ جسپری بھی ہے آپ کے پاس حジャس peter ہے جسپری گرین اس کا کیا کیا چل رہی شاکڑOs اس کا کونی سا رو پہ چل رہا ہے سارت دانےیں انسی ضرور پہ سارت دانا وسو کہ چینز پرکو ہڈا چلا پہ چلا پہ چل رہا ہے پانچ کرلو مالmouth چودہ سا رو پہ پانچ کرلو مالmouth maniزyo ڈا چینے اzoچ heut یہV soient چل رہا ہے اس کا نو کلو مال datos چینے اس کا نو کلو مال ہے ڈاچڈا ومروات جسپری جسپری گولڈ بھی آپ کے پاس ڈاچڈ چل رہی سولا دانے کا سوڑا دانے آٹھ سور بھی یہ گولڈ سب سے مہنگی ہوتی ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو آپ کے پاس تو زیادہ انتر سیو کی بریٹی ہیں جی فوجی بھی ہے فوجی بہت بڑی ہے کلر میں بائیس سور بھی اس کا ریٹ ہے دس کلو مال مال یہ کہاں والا ہے جی یہ ترکی والا ہے اچھا جی تو سیو کی تو آپ کے پاس زیادہ ہی بریٹی ہیں کافی بلکل جی بلکل بلکل اور اپنے پاس اور کیا مال آتا ہے جی سیلا اوکیڈو بھی آتا ہے ابھی اوکیڈو بھی آتا ہے ابھی اوکیڈو گریپ فروٹ جتنی آتی اپنے پاس ایمپورٹ میں ساری اوکیڈو ہوتی ہے اچھا ایمپورٹڈ کی یعنی ہر بریٹی ملے گی آپ کے تو آپ کی یہ ہوم ڈیلیوری ہے یا ریٹیل کا جو کوئی مال لینا چاہیے ہے تو ہولسل کا ہی جاتا مال ہولسل منڈیوں میں ہی جاتا ہے باقی شہروں میں بھی آتا ہے پر یہ کہ ہوم ڈیلیوری کے لیے منیم ایک باکس آر رو تو ہوم ڈیلیوری بھی کروائیتی ہیں ایک باکس آر لیکن کم سے کم ہونا چاہیے اس سے کم کرنے آج آج بلکل اس کا جو بائک فیر بگر ہے وہ لگ لگتا ہے اچھا جانے کے چارجے اس پر لگ لگتے ہیں اوپر آج دنیا بات دوست بھائی صاحب اپنی دکان کا ایڈرس کونٹیک نمبر جی شاپ نمبر ہے آزاد پر منڈی میں موبائل نمبر ہے نائن ایٹ سیون زیرو فور زیرو ٹو سیون زیرو فور ایک بار موبائل نمبر دی رہے بول دو نائن ایٹ سیون زیرو فور زیرو ٹو سیون زیرو فور اچھا جی نام انکت بجاج دنیا بجاج جانکاری دینے کے لیے بہت بہت سکری آپ کا تو بات کرتے ہیں بھائی صاحب کے پاس جو اپنا یہ وی اینار امرود آیا اور ان کے پاس ہی اپنا انگور آیا جان مل لیں گے آج کی اس کی منڈی کی کیا کچھ پجیسن ہے نمسکر بھائی صاحب جی بھائی صاحب جی آج کا وی اینار کا کیسا چلا دی رانہ جی بھی اینار کی پوزشن ہوئی رہی ہے کل والی اچھا جی اچھے مال ہوئی بھی کہا 70-72 روپے تک اچھا جی اور نیچے مال ہوئی بھی کہا ہے 55-65 روپے تک یہ کیسے رنج کیا جی یہ تو دو نمبر کا مال ہے یہ تو 30-35 روپے کا مال ہے اچھا اور یہ بھائی صاحب جی یہ یہ رانہ جی بھی کہا 70-75 روپے اچھا جی اور اپنا سوائے مادھاپور کا کیا رہا جی سوائے مادھاپور میں پا گاڑی لیٹ جی لیکن بجار وہی رہا ہے بڑیا مال بھی کہا ہے 35-38 روپے اچھا جی اور ہلکے مال بھی کہا ہے وہی 25-28-30 روپے تک آپ کے پاس لیٹا ہی گاڑی میرے پاس لیٹ گاڑی آئی ہے دس بج آئی ہے گاڑی اچھا جی ٹھیک اور یہ انگور کہاڑا بھائی ہے یہ انگور ناسک ہے رانہ جی ہاں جی یہ کیا ریٹ چلا دوست یہ رانہ جی ابھی میرے کیلے لگا رہا ساڑھے چار سو روپے ساڑھے چار سو روپے اور وزن کتنا جی وزن اس میں وہ یہ کیا ریٹ سمیت گیارہ کلو کیا ریٹ سمیت مندہ نیا جی ساڑھے چاہ مندہ ہے اس کا ناسک کا اٹھاؤنی ہے اچھا یہ کیسے رینج کا اندازے میں یہ بھی اندازے میں ہونا چاہیے دس بیس پہ اوپر ہونا چاہیے اچھا جی لیکن ابھی کوئی بھی اس کا ریٹ نہیں لگ رہا ہے اور جو ناسک کی بجائے سولہ پور اور پھر کیا ریٹ جی سولہ پور ہوتا ہے سولہ پور گرین والا بکتا پانسو سے ساڑھے چھے ساتھ سور بڑا اچھا جی اور بلیک نہیں آیا آج بلیک نہیں آیا آج آچھا جی دنیا واد دوست جانکاری دینے کے لیے دوستو یہ ان کی دکان کا ایڈرس ہے اور ان کا یہ کونٹیکٹ نمبر ہے دوستو یہ ہے وہ جو سوائے ماد اوپر جس کی بات کر رہے تھے گاڑی لیٹ ہے جس کو راجستان کا بولتے ہیں امرود یہ پتیس مید آتا ہے راجستان سوائے ماد اوپر کا امرود جانتے ہیں فرمان بھائی کے پاس آج ایک بار پھر دوبارہ ایران والا سیب آیا اور آج تو ان کے پاس جو گولڈن سیب آیا نمبر ون کا گولڈن سیب ایران والا اور ایک ان کے پاس یہ ریڈ سیب میں آیا یہ بھی جبردست والٹی آئی بھائی کے پاس جان لیتے ہیں آج کا کیا کچھ اس کا گولڈن کا اور دوسرے والے سیب کا بجار چلا جی نمسکار بھائی صاحب جی بڑی آج جی ٹھیک ٹھاک جی آج کریٹیں کو چھوٹی بڑی الگ نہیں آج کل کے مقابلے آج دس کے جی آج دس کے جی بڑی آج 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 تو یہ گولڈن کہ جی آج بھائی ٹھیک ہی آج 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 رو بہت جیسا نیچ ٹائم پوری گاڑی آئید گیس گولڈن کی آج جی ریٹ دونوں کا سی میکی آج جی بکری کافی چل رہی جیس کی ٹھیک ہے جانے جی اس طرح فری ہوگا آج بھی نو بج رہے نو بجے مال بیک کے فری ہوگا یعنی بک جاتا ہے بس آتا ہی آج ایک گاڑی آج اپنے پاس آج 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 اور وہ سفید بھائی صاحب اپنی دکان کا ایڈرس کونٹیکٹ بھائی صاحب اپنی فرم ہے جیسے سبھی لوگ بھائی جانتے ہیں مروت کا کام اپنے زیادہ ہاں جی ہاں جی موائل نیمبر 98181888876 دنیاواز دوست جانکاری دینے کے لیے باستو بات کرتے ہیں کننو کی آج آپ کو میں کننو کے نئے آڑتی سے ملاتا ہوں جن کا کننو کا سپیسل کام ہے اور ان کے پاس کافی کننو آتا ہے جان لیں گے اور اس کے بعد یہ کیا کیا مال بیچتے ہیں آج کی منڈی کا کیا کچھ ریٹ چلا ہر جی نمسکار جی ہر جی آج کا کیا کچھ ریٹ چلا کتنی گھڑیاں آئی جی کننو کی منڈی میں باہو جی کننو کی پوری منڈی میں ہے کریٹ والی 22-23 گھڑی یہ کریٹ والی جی یہ کہاں والا آج اپنے پاس جی پنجاب ابور تو آج کا بجار کیسا چلا جی باہو جی آج کا بجار چلا ہے کتیس بتیس سوپر اچھا جی اور ٹوپر شلا ہے 35 روپے یعنی ایک نمبر 35 اور دو نمبر 30 32 3 نمبر 21-23 اچھا جی اور جو کھلے بڑاتے ہیں جی وہ گڑیوں میں جو وہ شہر نمبر 16 میں ہے جی اچھا وہ جوس میں چلتے ہیں جی اس کا کام ہمارا نہیں ہے اچھا آپ کا کریٹو مالا ہی کام ہے جی اور اس کے علاوہ کیا بیشت ہو سنترہ سنترہ کا کب آئے گا جی یہ اپنا راجستان مالا اچھا وہ دوسرے والا نہیں آتا جو مہاراشتر والا پیچھے سہل میں اٹھانم آتا ہے جی اچھا وہ تو ادھر بندی ہے وہ تو پتا جی مجھے اچھا جی آپ کا کننو کا ہی کام چل رہا تو کننو کی آج بکری کیسی چل رہی جی بکری کننو کی آج ہلکی ہے اچھا جی کل کے مقابلے کل کے مقابلے اچھا جی گاڑیاں جیدہ آنے کی کارنے جی اچھا جی گاڑی ہی جیدہ نہیں ہے کل بھی اٹھانا تھی آج بائیس تیس ہے پانچ گاڑی اوپر نیچے پڑتا نہیں اچھا جی بکری کبھی کام آجا آج ہم بنجا میں دھوپ بہت تیج ہوڑی اچھا جی تو مال کوئی کوئی حلکہ مال کوئی آدھا پہلے تو پڑا بھی پڑ گیا تھا ڈاگی بھی ہو جاتا ہے ڈانہ دھوپ ہے ڈاگی بھی ہو جاتا ہے ڈانہ دھوپ نہیں ہے وہ آن سبھی پاریس سے ہی مال بنا کے بھیجتا ہے ڈاگی ہو جاتا ہے ڈانہ دیکھو جی سبجی ہے فروٹ ہے تو گلے گا تو آئی تو اس لیے کام پڑ رہا ہوں اچھا جی ڈیواز سار جی جانکاری دینے کے لیے بہت بہت شکریہ سار جی اچھا اور موبائل نمبر جی اچھا پچانوے اڈتالی چیتر ڈبل جلو تھایس بہت بہت شکریہ جی تو بات کرتے ہیں سنترے کی جو سنترہ ہے دوستو یہ سیڈ ہے ڈھارا نمبر سیڈ اس میں بکتے ہیں دوستو لین وڑا سنتر لین وڑا جس کو اپنا مہاراشتر کا سنترہ بولتے ہیں جانتے ہیں اس کا آج کا کیا کچھ بجار چلا منڈی میں اور کتنی گھڑیاں ہی منڈی میں جان لیں گے بھائی صاحب سے جو سپیسل سنترے کے بیچنے والے ہڑتی ہیں سار جی نمسکار جی سار جی آج کا آپ ڈیٹ کرو جی سنترے کا کتنی گھڑیاں منڈی میں لو جی آج تو بھائی گاڑیاں کم آئی ہیں اچھا جی 20-20 گاڑیاں کارن کیا جی کارن یہ بھائی چھوٹے مال جاتا ہے اچھا جی اس کے پیسے نہیں بنتے موٹے مال کم ہے اچھا جی تو جو بڑیاں والے مال ہے جی موٹے مال ہے آج ان کی پجیسن کیا چلی جی بڑیاں والے مال دیا بھائی سترہ سو روپے سترہ سو روپے کتنے دانہ جی ایک سو اکتالیس دانہ یہ تو چھانوے بڑا ہے بھائی اچھا جی چھانوے آجی آج یہ تو بارہ ساڑے بارہ سو روپے اچھا بارہ ساڑے بارہ سو روپے کہاں کھے ہیں کون سے والے آجی یہ مہاراشتر نہیں مہاراشتر کون سا ہی لاکا جی یہ پڑتا ہے ورود کا ایری اچھا ورود کے جی جسٹی کمرابتی اچھا ڈشٹی کمرابتی اور دوسرے سہیج کا کیا کیا ریٹ بتات ہو جی اور ہاں کبھی یہ ہے وہی اچھا بوانی منڈی منسور کا جی مدہ پردیش جی اس کی کیا پیشن چلی جی یہ وہی اس کا اکتالی بھی کیا ہے پندرہ سو ساڑے پندرہ سو اچھا جی پڑھے ایک لارہ دیا سولہ سو اچھا جی اور اکتر دانے وہی تیرہ سو سے لے کے چودہ سو تھا تیرہ سو تھے چودہ سو یہ لال رنگ پہ ہیں جی میں آرے رنگ پہ ہیں ان کی ڈمانڈ جاد ہے ہرے رنگ وڑے کی یا کیس کی چلی جی ڈمانڈ ہرے وہی مانگتے ہیں جو بار والے کام کرتے ہیں لوڈر ہیں اچھا جی اسام مہار شکم کو اچھا جی یا بھی کشمیر اچھا جی وہ ہرے والے لے جاتے ہیں کیوں دو تین دن لگیں گے ان کو تو مال پہنچنے میں اچھا جی اچھا جی شکم اسام کو اوپر جاتے ہیں سا 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 آٹھاٹ آپ کا مال یہاں سے سپلائی جاتے ہیں جی آج بھی جاری ہے بھائی ڈائی تین سو گریٹ لے گئے جو لے گھر بھیجتے ہیں ہمارا تو کام نہیں ہے اچھا وہ لوڈ رہا کے لے جاتے ہیں اچھا جی اچھا یہ یہ لوکلی چلتا ہے ڈلی انسی آر میں تاجہ کھانے کے لیے اچھا جی اس میں اتنا سوادی اس کے اندر سواد یہ بڑی آج اور آپ تو اپنے پاس یہ پیٹی بھی آئی جی چھوٹے والی وہ دو سو پندے آدھا آج اس کا کیا ریٹ آج اس کا ریٹ ہے پانچ سو سے لے گے ساڑھے پانچ سو پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو اور کریٹ میں کتنا وزن ہوتا ہے جس میں پچی چھپیس پچی چھپیس اور پیٹی میں اس میں اچھا جی دنیاواز جی سرجی جانکاری دینے کے لیے بہت بہت شکریہ تو کل کے مقابل آج بکری کیسی ہے آج بکری آج بکری تھوڑی جاتا ہے آج جی آج بکری کم آئی جی آج بکری آج بکری چار گاڑیاں لگی چار گاڑیاں دو ڈیسوں میں رہ گیا باقی نمٹا دیا جی ساری منڈی نمٹے سب نمٹ جائے گی آج آج سوکریہ جانکاری دینے سر جی اپنی دکان کا ایڈرس کونٹیکٹ نمبر جی ہماری دکان کا نام ہے بھائی بجاج سنس اور نمبر ہے 9810505304 اور دوسرا نمبر جی 9818700300 آج بہت بہت سکریہ سر جی آپ کا جانکاری دینے لگے اس تو بات کر لیتے ہیں اب یہ جو اپنا مہاراست اپنا مدیع پردیش کے سنترے ہیں جن کو مدیع پردیش کے اور راجستان چھوٹی لائن کے سنترے بولتے ہیں ان کا کیا کچھ بجاج چلا سر جی نمسکار جی بہت دین بہت چمکے جی آپ تو آم کے سیزن میں دکھ لی اس کے بات تو دکھے ہی نہیں جی سر میں تھوڑا جنگل میں تھا جنگل کی پوزیشن بہت ٹائٹ ہے اچھا جی تو پوزیشن بہت ٹائٹ ہے سائز بہت ہلکا بنا اچھا سنترے میں تب ہی تیجی ہے جی تیس پرسنٹ فصل ہے اور تو کننو کا بھی کام تھا جان بوچ کے فصل کم تھی اور زیادہ خراب ہو رہا تھا سنترے میں جنگل میں 36 روی کی پوزیشن ہے تو ادھر ایم پی کون سے لاکھے کا جی ہے رامپورا آج جی آج 50 55 روی کی پوزیشن ایک نمبر کی جی ایک نمبر کی جی سو نمبر سمجھو آپ اس کو 45 روی اور جو ڈی نمبر ہے 30 روی چار نمبر کی پوزیشن ہے 25 روی پچیس روی سے لے اور کیا روی تک پچیس 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 جو ایک نمبر بھک لیا جی وہ بھک لیا اچھا یہ رہ گیا سوا نمبر رہ گیا یہ رہ گیا اب تک یہ چلے گا مارچ پورا چلے مارچ یعنی پروری پندرہ دن اپریل میں سٹور شروع ہو جائے گا یہ جو سٹور میں رکھا جاتا ہے کترے دن تک رہتا ہے دو مہینے تک کی سنترے کی کنی تو سٹور میں نہیں رہتا یہ ٹک جائے گا پھر اپنا آم شروع ہو جائے آم کی فصل کے بارے میں چلا کچھ پتا کیسی آئے گی اس کا اپریل میں پتا چلے گا ایکچولی پورا پتا نہیں دن اپنی دکان کا ایڈرس میرا میری دکان کا ایڈرس ہے cfc ڈی 1280 نیو سب جی منڈی آجاد پور کونٹ نمبر 98103 29786 دن ایک بار موبائل نمبر دی رہ بول 98103 29786 بہت بہت سکری دوستو بات کرتے ہیں تربوج کی جانتے ہیں منڈی میں تربوج کا آج کا کیا کچھ بجار چلا اور سر دے گا کیا کچھ بجار چلا منڈی میں تربوج کی کتنی گاڑی ہیں جان لیں گے جو سپیسل سردہ تربوج کے بیچنے والے اپنے اڑتی ہیں سر جی نمسکار جی سر جی آج کا آپ ڈیٹ کرو جی منڈی تربوج کی کتنی گاڑیاں ہیں تربوج کی آج منڈی میں تیرہ گاڑیاں ہیں تیرہ جی تو کل کل کے مقابلے کل کی بیلنس ہے چھے گاڑیاں باقی سات گاڑی تاری آج پرسو تو بہت زیادہ تھی آج بجار اچھا ہے چوبیس روپے سے لے چھبیس روپے چوبیس روپے بجار بجار آج بجار سردے کی کتنی گاڑی ہیں بجار سردے بجار آٹھ گاڑی ہیں آج تین گاڑی بیلنس ہیں پانچ گاڑی فریش ہیں آج آج تو اس کا پانچ دانے کیا ریٹ چلا جی پانچ دانا بگرہ دائی سو سو آج دانا بگرہ دو سو سو آج سو آج آج دانا بگرہ ایک سو پچاس سو 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 مال جی کوالیڈی آج آج مہار شکلو دس کلو کی پیکنگ آج کلو آج 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 کل تھوڑا جزا دا پرسو جیدہ تھا مال بہت زیادہ اپنے دکان کا ایڈرس اور کونٹیکٹ نمبر جی ایڈرس آپ دیکھ لی جی ایڈرس آپ دیکھ لی جی ایس جی ایس جی ایس دی تیرہ سو چونسک آپ کا کون سا نمبر ہے جس میں دوڑے نمبر اپنے ایک بیٹے کا ایک میرا اچھا جی اچھا سر نمبر جی شکریہ بہت بہت جانکاری دینے کے لیے جی سو گائنڈا جو دوستو آج آپ کو سپیشل ایک تانگے والے بھائی ساپ سے ملاتے ہیں ان کا بھی ایک اپنا سوک ہے کیونکہ یہ تانگہ تو جو ہے جرور ہے پر ان کا یہ صرف اکیلی سواری کے لیے تانگہ ہے اور بڑے مجھے دار بندے ملے ان سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی جان لیں گے بھائی ساپ سے آپ کی بھی بات کرا دیتے ہیں کیس پرپد سے انہوں نے لیا ہے کیونکہ یہ تانگہ تو ہے پچھے میں کوئی سمانی رکھا جاتا ہے اور نہ کوئی اور بیٹھ سکتا ہے صرف سنگل سواری کے لیے جان لے گے پاہی ساپ جی کیا نام ہے دوست اپنا بابو رام تو آپ کو تانگے کا سنخ ہے جی اس کا میں جی سروع سے چلاتا تھا یہ اچھا جی کتنے سال سے عمر کتنے ہو لی جی اپنی 62 سال ہوگی جی تو اس تانگے سے کیا کیا کام لیتے ہو آپ گھومتے ہیں جی کھال لی صرف تو مہنگا نہیں پڑتا ہوگا جی کیوں یہ دو کھلو بھوس کھاتا سوڑا روپے کا اچھا جی چوزار روپے کھلو رہا اٹھائیس روپے کا اچھا جی ایک کھلو جانا ستر روپے کا سو روپے روز کا خرچہ اچھا پھر جو موٹر سیکل رکھو گئے اس میں تو سو کا خرچہ نہیں ہے اس میں خرچہ زیادہ کیسے روز ٹوٹ ٹوٹ ہوتی ہے کوئی پکھل لیتا لالبتی میں آجاو چران گھر آ جاتے ہیں اس میں کوئی ٹیم سنے تو اس میں ساری دلی میں گھومتے ہیں آپ نہیں جی جہاں بھی جانا ہوتا یاری دوستی میں یا رشتے داروں میں جانا ہوتا ہوں رشتے داروں میں جانا ہوتا ہوں رشتے داروں میں بیسی پہ چلے جاتے ہو جی اچھا جی پہرے چودہ سال چلایا پھر گاڑی چلائی پہ تیس سال گاڑی کون سی چلاتے تھے پہلے اتن سکتی چھوٹی اچھا وہ ثری ویلر اچھا تو ریٹیرمنٹ لے لی اب اس سے گاڑی سے تو منڈی میں اب کیسے آئے کوئی سمان خریدنے کے لیے آئے یہ سب گوڑے وارے اپنے جاننے وارے کیم پاس کرنے کے لیے گھر سے آجاتا ہوں اچھا جی یہ بھی بڑا جبردست سونخ جی آپ کا گوڑا لے کے گھومنے کا جی تو اپنی رشتے داری میں سسرال میں کمی جاتے ہو تو کہ پہ موٹر سیکل میں کباس میں اسی میں جاتا ہوں جی اچھا جی اور جو فگر واری کو کہاں بٹھاتے ہو جی اچھا جی اچھا جی تو دونوں اسی پہ چلے جاتے ہو یہ بھی بڑا جبردست سونخ جی آپ کو سنگل گوڑے کا سونخ رکھو یہ تو پھر اس کو کوئی فینسی بنا ہو اس پہ پینٹ پونٹ کر کے کچھ بڑی ہے تریقے سے بڑی ہے جیسے رات ہو جی یہ تو پیٹرول کے خرقے میں بھومتا رہے سا جاروں چلے تو اس میں کوئی لال جیسے اینٹری نو اینٹری کوئی دکھت تو نہیں ہے اچھا جی ساری دلی میں گھومتے ہیں اچھا جی کوئی ٹول ٹیکس کٹوانا ہو کوئی ٹول ٹیکس نہیں لال باتتی نی نو اینٹری جہاں برزی گھوم ہو اچھا جی بڑا جبردست سونک جی بھائی یہ بھی مجھے لینا پڑے گا پھر اس کو کوئی جیسے رات ہو یہ مائک تو پاس کرلو جیسے رات ہو آنا اوپر چھتری چھوٹری لگا کے اس کے راتھ بنا دو نو بڑیا بڑا نہیں جو بنانا کیا ہم نے اس میں خرچہ بہت ہے اچھا اس میں کوئی خرچہ ہی نہ ہمارا اچھا دارڈوٹی کا خرچہ چل جاتا اس کا خرچہ ہمارا ٹیم پاس ہو اچھا پھر اس کو گمانے پھرانے کے لیے کچھ کھانے کے لیے چھوڑتے ہیں کھلا کہیں پڑا جنگل بہت ہے گاس لی آتتے ہیں کس کھالتا ہے کلو دانا ڈال دیتے ہیں بہت ہے اچھا واہ جی واہ واہ جی واہ بہت سکر ہے کیا نام ہے آپنا جی بابو رام بابو رام واہ جی واہ آپ کے بھی عجیب سوگا منڈی میں گومنے کے لیے اچھا آتے ہیں